ایسی فیصلہ بات اور یونیورسٹی آف جھنگوے وائس چانسلر کے طور پر نوجوان فیکلیٹی میمبر کو محبران کو مظہر کرنے، طلبہ کی حوصلہ فضائی کرنے اور ادارے کے میار کو بڑھانے میں شاندار کام کے اطراف میں قائد عظم یونیورسٹی اسلامبات کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا ڈاکٹر محمد علی دو کتابوں کے منصف بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور کئی قومی اور بین وقوامی کانفرنسز میں مقالعے پیش کر چکے ہیں آپ کی تدریسی تحقیقی محارت کے اطراف میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے سال دوہزار دوہزار پانچ دوہزار گیارہ میں آپ کو بیسٹ یونسٹی ٹیچر کا عزاز بھی اطاق کیا ڈاکٹر محمد علی نے دوہزار پندرہ میں بائیولوجیکل سینسز کے شعبے میں شاندار کاردگی کا مظاہرہ کیا، تمگای انتیاز حاصل کیا تلیم کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پرفیسر ڈاکٹر محمد علی کو سارہ امتیاز کا عزاز عطاق کیا ہے تلیم کے شعبے میں بائیولوجیکل سارہ امتیاز کا عزاز عطاق کیا جناب تکیر احمد ناصر عزاز ستارہ انتیاز شعبہ آٹھ اداکاری جناب تکیر احمد ناصر پاکستان کے ایک منجے ہوئے اداکار ہیں آپ نے دو سال تک پاکستان نشتر کونسلہ فارس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر حدمات سر انجام دی آپ نے اپنے کریئر کا آغاز نائٹین سیونٹی ایٹھ میں پاکستان ٹیلیوین سے کیا پرواز کے ناراض نوجوان سے لے کے بلوک بسٹر راہیں کے ایک دھیاتی روبن ہوت کے کردار تک تکیر ناصر نے ہر بار ہٹ ڈراما سیریل دیئے آپ نے پناہ ایک اقت ایک افثانہ سمندر دہلیز در اور درمان میں شاندار کارگردی کا مظاہرہ کیا اداکاری کے شعبے میں آپ کے گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تکیر احمد ناصر کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا جناب ریاض شاہد مرہوم عزاز تارہ امتیاز بعد از وفات شعبہ فن فلم ڈریکٹر اور رائٹر جناب ریاض شاہد مرہوم انیس سو ستائیس میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے آپ نے اسلامیہ کالی لہور سے اپنی تعلیم حاصل کی آپ نے اپنے تحریری کیریر کا آغاز چٹان سے کیا اور بعد میں فیض احمد فیض کی نگرانی میں اخبار لیلو نہار سے منسلک ہوئے آپ ایک مشہور پاکستانی فلم ساز مصنف اور صحافی تھے کلرگ سسرال اور خموش رو جیسی فلموں میں آپ نے غربت اور معذوری جیسے مشکلات کے بارے میں معاشرے کے مومی رویہ پر روشنی ڈالی آپ اپنے دور کے ایک بہترین ہدایت کار تھے اور ہماری فلم ڈسٹی کے ایک اہم سطون تھے فلم ڈائریکٹر رائٹر کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کی اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ریاض شاہد مرہوم کو بعد از وفاظ ستارہ امجاز کا عزاز ستا کیا جناب ریاض شاہد مرہوم کا عزاز آپ کے بیٹے جناب شاند شاہد وصول کریں گے جناب شاہد حسین عزاز ستارہ امجاز شعبہ کھیل کبڑی جناب شاہد حسین اکتوبر دوزار ستارہ میں پاکستان کبڑی فیڈریشن کے صدر منتقب ہوئے آپ نے روایتی کھیل کبڑی کی بھرپروز سرپرستی کی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کبڑی لیگ کروائی جو مکمل دور پہ پاکستان کی سرزمین پہ کھیلی گئی پاکستان نے آپ کے دور میں ساؤتھ ایشین گیمز، ایشین گیمز، جنئر کبڑی ورلڈ کپ اور مختلف بین القوامی ایونٹس میں حصہ لیا پاکستان نے آپ کی متحرک قیادت میں ان تمام مقابلوں میں تنگمہ دیتے اور قوم کے لیے کامیابیاں حاصل کی آپ نے پاکستان میں کبڑی ورلڈ کپ دوزار بیس کے انعقاد کی کے لیے پہل کی یہ میگا ایونٹ تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں منقض ہوا پاکستان نے سخت مقابلے کے بعد اپنے روایتی حریب بھارت کے خلاف تاریخی فسا حاصل کی دنیا بھار کے ناظرین ایک بڑی تعداد سے اس کبڑی ورلڈ کپ کو الیکٹرونک میڈیا پہ برائے راست دیکھا کبڑی کے شعبے میں آپ کی گران قدر خزمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے چودی شافح حسین کو اسطارہ امتیاز کا ازاد عطا کیا ہے چناب محمد بابر عظم عزاز ستارہ امتیاز شعبہ کھیل کرکٹ جناب بابر عظم نے اکتیس میں دوہزار پندرہ کو ایک بین الکوامی کرکٹ ڈیبیو کا کیا اپرل ٹوزنٹوٹی وان میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے وانڈے میں کھیلتے ہوئے آپ نے اپنی چھترمی اننگ میں تیرمی سینچری سکور کی جس سے وہ سنگے مل حاصل کرنے والے تیز دنگ کھلاڑی بن گئے سیریز کے احتتام پر آپ ویرات کولی کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آٹھ سو پینسٹ پوائنٹس کے ساتھ نمبر وان بیٹسوین بن گئے جس کے بعد بارہ سو اٹھاون دنوں تک آپ ایک روزہ بین الکوامی رینکنگ میں اول نمبر بیٹسوین رہے چودہ اپرل دوزار اکیس کو سینچورین سٹیڈیم میں جنوبی فریقہ کے خلاف آپ نے پہلی ٹی ٹونٹی سینچری بنائی اور میں جیتا پچیس اپرل دوزار اکیس کو زمباوے کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی میں آپ نے دو ہزار رنگ بنانے والے تیز دین بیٹسوین بن گئے آپ نے اپنے کریئر میں کئی اوارڈ حاصل کیے جیسے کہ آئی سی سی مینس اوڈی آئی کرکٹر آفتہ یئر ٹونٹی ٹونٹی وان آئی سی 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 پلیئر آفتہ منت اپرل ٹونٹی ٹونٹی وان وغیرہ بین اپلوامی کرکٹ کے آپ بھی بیس ٹی ٹونٹی وانڈی انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ میں منفرد مقام رکھتے ہیں کھیل کرکٹ کے شعبے میں آپ کی گھران قدر حتمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بابر آزم کو سارے امتیاز کا عزاز داگیا ہے جناب اتاو رحمان مرہوم جناب اتاو رحمان مرہوم ایک معروف صحافی اور سیاسی تجزیہ کار تھے آپ کا صحافتی کریئر چالیس سال پہ محیط ہے آپ نوائے وقت اور جنگ جیسے نمائیہ خبارات میں کالم نگار اور سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ لکھتے رہے نوے کی دہائی کی آواخر میں آپ نے معروف ہفتہ روزہ زندگی دہور کے ایگزیکٹیو ایڈیٹر رہے آپ نے پیجائی ایڈیورسٹی میں بطور وزٹنگ فیکلیٹی میبر بینر قومی تلقات اور صحافت کے مضامین پڑھائے آپ پہلے صحافی تھے جنہوں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں سویچ یونین کا غیر معمولی زوال کا مشاہدہ کرنے کے لیے ماسکو اور وسطی ایشیا کی راستوں کا دورہ کیا اردو میں ایک کتاب لکھی جس میں ایک سپر پاور کے زوال کے حوالے سے مشاہدہ پیش کیا آپ کا دوسرا شاہکار ایک اپیکٹوریل ہسٹریہ پاکستان مومنٹ ہے جو ایٹین ففٹی سیون کی جنگ زادی سے لے کے نائنٹین فورٹی سیون میں زادی کے اعلان تک پاکستان کی تحریر کی گئی ہے صحافت کے شعبے میں آپ کی گران قدر حدمات کی طرف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اطاو رحمان مرہوم کو ستارہ امسیات بعد از وفات کا عزاز دا کیا جناب اطاو رحمان مرہوم کا عزاز آپ کی بیوہ محترمہ سریعہ رحمان حصول کریں گی علامہ محمد ساکب رضا مصطفی عزاز ستارہ انتیاز شعبہ مذہبی سکالر علامہ محمد ساکب رضا مصطفی ایک بین القوامی سطح کے مشہور اسلامی سکالر اور مبلغ ہیں آپ نقش بندی صوفی سلسلے کے روحانی پیشواں ہیں آپ قرآن پاک حدیث سنت سیرت اور اسلامی روحانیت پر لیکٹر دینے کے لیے دنیا کے پانچ بریازموں میں اکثر سفر کرتے ہیں آپ دارت المصطفی انٹرنیشنل جامعہ تلمصطفی گجرانوالا المصطفی اسلامی مراکز اور المصطفی گرلز کالج کے بانی ٹیئرمین ہیں پاکستان میں امن اور کشخالی لانے کے لیے لامہ محمد ساکب مصطفی کی انتھک کوششیں اور جذبہ آپ کو قوم کا قیمتی احساسہ قرار دیتا ہے مذہبی سکالر کے شعبے میں آپ کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لامہ محمد ساکب مصطفی کو ستارہ امتیاز کا عزاز اطا کیا ہے جناب لامہ محمد ساکب رضا مصطفی کا عزاز آپ کے بیٹے جناب شاہد رضا مصطفی بسم کریں گے موسیقی